ہائی گائز جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے آپ جانتے ہیں یہ وائس ایکٹنگ کی جگل بندی ہے آپ سب کو اچھی طرح سے پتا ہے ہماری چار اپیسوڈ کر چکے ہم تو ابھی سین یہ ہے آپ سب جمع ہو جائیے پھر میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو پہلے تو میں آپ سب کو یہ بتا دوں کہ آج زبردست بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ پرفارمر ہمارے ساتھ ہیں ان کا نام ہے میگنا ایرنڈے بہت ہی سینئر بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ مطلب میں سوچ رہا تھا کیا کروں ان کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس کلاکاری کی وہ کیا کہتے ہیں کیو ہے کھان ہے گفہ ہے مطلب اندر جاؤ اندر جاتے ہی جاؤ گے اتنا کام ہے اتنی چیزیں ان کے پاس تو میں نے کچھ سوچا پھر میں نے کچھ پلان کیا ہے لیٹس سی آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور گائیز میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ جیسے کی وائس ایکٹنگ کی جگل بندی آپ کو پتا ہے چار اپیسوڑ ہو چکے ہیں پانچوں آئیے اور بھی ایک سے ایک دھماگے دار آرٹس کے ساتھ میں آنا چاہوں گا اور آوں گا بے شک تو اگر آپ لوگوں کو یہ اچھا لگ رہا ہے آپ سٹوریز ڈال رہے ہیں ان کے لیے تھینکیو سو مچ جو بھی سٹوریز ڈال رہے ہیں لیکن جو مجھے کئی بار پرسنل میں لکھتے ہیں صرف ڈی ایم کرتے ہیں کہ مزہ آیا بہت اچھا تھا سر آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں ہمیں کافی سیکھنے کو مل رہا ہے ہے نا آپ لوگ کئی بار بتاتے ہیں مجھے پرسنل میں میں چاہتا ہوں آپ یہ چیز اپنی سٹوری میں ڈالیے اپنے آکاؤنٹ میں پوسٹ کیجئے مجھے ٹیک کیجئے سٹوری میں ڈالیے اگر فوٹو نہیں ہے اگر یہ لائیو والا فوٹو نہیں آپ لکھ کر ڈالیے مجھے ٹیک کیجئے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے اور یہ انڈسٹری کے بارے میں اس کرافٹ کے بارے میں لوگوں تک بات پہنچے ٹیک کیجئے مجھے اور ہیش ٹیک کیجئے وائس آکٹنگ کی جو گل بندی ہے نا ہمیں اسے بہت دور تک لی جانا ہے اگر لوگوں کو پسند آ رہا ہے مزہ آ رہا ہے تو اس کو بیان کیجئے ہے نا سامنے لوگوں کے سامنے لائیے کیونکہ لائیں گے تب آپ دل کی بات نکالیں گے اور دوسروں تک بات پہنچے گی اور دیکھ پائیں گے لوگ سمجھ پائیں گے اس کرافٹ کے بارے میں بھلے آپ کے جتنے فالوزوں جہاں تک بھی بون بون سے ساگر بھرتا ہے جہاں تک بات پہنچے گی اس سے پہنچائیں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ٹیک کریں گے سٹوریز میں اور مجھے ٹیک کریں گے اور ساتھی ہیش ٹیک کریں گے وائس آکٹنگ کی جو گل بندی اوکے گائز فل پاور گائز تو اس کو میں بہت سارے آٹس کے ساتھ کروں گا اور آپ کو کافی کچھ انٹرٹین کرنی کی اور آپ کو سکھانی کی کوشش کرتا رہوں گا تو ایسے کئی آٹس کے ساتھ ہوں گا میں جنہوں نے جن کو آپ نے دیکھا نہیں ہے جن کی آواز آپ سالوں سے سن رہے ہیں ان کے ساتھ بھی ہوں گا میں اوکے ٹیک ہے گائز تو اب زیادہ بات نہ کرتے ہوئے آج کی ہماری اداکارہ ہے میگنا ایرنڈے بہت ہی سینئر سوپر آٹسٹ مطلب کتنے کیریکٹرز اب کیا گناہ ہیں نینجا آتوڑی اس میں تو میں بھی تھا کی ہو تو مجھے یاد ہے اچھی طرح سے نوڑی اوہ ایک سے باقی کیریکٹرز وہ آپ کو اچھے سے بتا سکتی ہیں ٹیک ہے تو اپنے ہی بس میں نے تو اپنا بس اب بس کرو اور کوشش کرتے ہیں کہ میگنا جی اگر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں تو ان کو بلائیں گے ابھی تک نہیں جڑی ہیں وہ جل ہی جڑیں گے اور آج کے اس اپیسوڈ کے لیے میں خاص کر اپنی ٹیم کو شکریادہ کرنا چاہتا ہوں پہلے تو کریٹیو ڈیزائنر انکیت نکم کو تھائنکیو سو مچ میرے بھائی ہمارے کریٹیو رائٹر جو بہت ہی دھاک ادا سکرپ لکھتے ہیں آج کی امیزنگ دونوں الگ ہی سر اور مطلب زمین اور آسمان والی سکرپ لکھی ہے دونوں الگ سکرپ انوراق پاراشر میرے بہت ہی فیوریٹ ڈیریکٹرز میں سے ایک ہیں دبنگ ڈیریکٹر اور جنہوں نے نیٹ فلکس کی ہائی ہائی کوئی مجھے لکھ کر بتائے گا جو فلم کا نام کیا ہے کومیڈی کومیڈی ہائی ہائی کیا ہے ہائی ہائی شکریہ کرنا چاہوں گا تینکیو سو مچ گائیز اتنی سٹرونگ ٹیم بنانے کے لیے اور ہمیشہ میرا ساتھ دینے کے لیے ہے نا ہائی 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 بھائی نے ہی لکھا انوراق بھائی نے تو دو فالو ہیم ان کا دیکھئی ہے وہ ہینڈل ہے آوارا مستانہ انوراق پاراشر بہت ہی سوپر ٹیلنٹڈ ہے ہائی ہائی تو انہوں نے ڈیریکٹ کی تھی اور بہت ہی سوپر ٹیلنٹڈ تو آج ان کی لکھی سکرپٹ ہم پا فارم کریں گے تو زیادہ انتظار نہیں کرتے بس امید کرتا ہوں کہ میگنا جی آ جائے تو جیسے ہی وہ جوڑ جائیں گے ہم فال پاور دھمال شروع کریں گے ان کے ساتھ آپ لوگوں کے لیے آج سرپرائز ہے جیسے کہ میں نے بتایا انوراق بھائی نے دو سکرپٹس لکھی آج کیونکہ ارے فول ٹیلنٹڈ ملٹی ٹیلنٹڈ یہ بار یہ جا رہا ہے اپنے جوگل بندی کا پہلے سنکر شانور مہجرہ سمجھ ٹھککر چیتہ نادیم اب میگنا ارنڈے ایک سے ایک سے ایک اوپر گرمی بڑھتی جا رہی ہے بھائے لوگ تو یہ جو گرمی بڑھتی جا رہی ہے اس کو اور گرمی بڑھائیں گے ہم تو آج گرمی بڑھانے کی یہ کوشش کی آج دو چیزیں آپ کی سامنے لائیو کی جائے گی ہم تو ایسے ہی ہیں ایک تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی سمپل سی ایک پیاری سی سٹوری جو آپ کو یہاں چھو لے گی اور وہ اوریجنل نے لکھی ہے انوراق پارا شہر نے اور دوسری ایسے ہی پاگلپنتی دماغ سائٹ پہ رکھنے والی جو انٹرٹینمنٹ والی چیز ہوتی ہے وہ چیز ہے ٹھیک ہے تو جل ہی ہائی کیسے ہیں آپ سیم سیم ہیر کیسی ہیں آپ بہر اچھے this is the first time nine o'clock کا live کری اچھا 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 آپ کو جیسے پتا ہوگا میں نے بتایا ہے یہ voice acting کی جوگل بندی ایک سیریز ہے اور اس میں میں سارے voice actors کے ساتھ جوگل بندی کرتا ہوں اور live perform کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کا مزا ہی کچھ اور ہوتا ہے تو جیسے پیلے اپیسوڈ میں سنکیت ماتری سیکنڈ میں شانور مرزا تھارڈ میں سامنے چھکر چوتھے میں چھتے نا دی اور پانچوے میں آپ ہمارے ساتھ ہیں ہے نا کیا ماتنگ ہے اور کافی آپ کے چاہنے والے ہیں بہت آپ کے سارے نام لکھ رہے ہیں کچھ پاور رینجرز کے آپ کے کرکٹرز لکھ رہے ہیں بہتیو بہتیو سو مچ یس 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 تو میگنا جی میں نے آپ کو سکرپ دیدی ہے اور آپ اپنے فانس کو کچھ بتانا چاہتے ہیں جیسے میں آپ کو بتا ہوں ایک پوائنٹ کہ دبیں کے بارے بہت باتیں ہوتی ہیں کہ جو لپسنگ کرنا ہے کافی فانڈب بھی کرتے ہیں لوگ کیا وائس آور نریشن کے بارے میں کافی باتیں ہوتی ہیں لیکن وائس آکٹنگ جو ڈراما ہے صرف سکرپٹ ہے آرٹیسٹ ہے اور مائک ہے ٹھیک ہے کیریکٹر کو ہمیں ڈیزائن کرنا ہے نو ڈاوٹ کریٹیو ٹیم اور ڈیریکٹر جو ہوتے ہیں وہ ہمیں ہلپ کرتے ہیں کافی گائیڈ کرتے ہیں لیکن از این آکٹر ایکٹر کافی چیزیں خود سے ڈالنی ہوتی ہے خود ہی ڈالنی ہوتی ہے تو کیا اہمیت ہے اور چند شبزوں میں آپ بتائیے کچھ لوگوں کو بہت ہی پیارا سوال ہے اور ہم بری ہپی کہ آپ نے کچھ نیا کیا باغیرے میں باغیرے میں کچھ لیا ہے تو بس اس میں یہ آواز کر کے دکھاؤ وہ آواز کر کے دکھاؤ یہ ہی چل رہا ہے باللحال تو یہاں پہ وائس آگٹنگ اس بسی کلی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کردار کو ایسے نیبھانا ہے آپ کے سامنے آپ کو دکھے آپ امیجن کر سکتے ہو جب آپ کو پر رہے ہو تو آپ کے آواز کے ساتھ ایک پورٹریٹ بننا چاہیے in front of you correct so I feel more excited میں دلوں کے سامنے ایک چطر بنے سارے کریکٹر کی کیسے دکھتے ہوں گے یہ انکل ہے، آنٹی ہے، بوڑے انکل ہے ہے نا سب کچھ چطر بن جائے الکل صحیح بات and we can use our observations and imaginations yes, yes, yes پورے انپورٹس تو ہوتے ہی ہیں ہر ایک کلاکار کے تو ہم زیادہ وقت نہ گواتے ہوئے شروع کریں گے اور جیسے کی میں نے سب کو بتا دیا ہے آج دو سکرپس ہیں اور پہلی جو ایک پیاری سی ایک سٹوری ہے but this is like so different کی rehearsal بھی نہیں کیا ہے نہیں, نہیں اسی کا مزہ تو ہے میں نے ہر ایک بار یہ بات کیا ہے ہر بار یہ بات کیا ہے سوائے تھکر جی کہہ رہے تھے مجھے ایک بار rehearsal کر رہے راڈو میں نے بھولا نہیں نہیں سوائے بھائے rehearsal شو کروانی ہوئے تمہیں ایکٹر ہوئے ایکٹر ہمیں شروع 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 شو ہے سوڑی کا نام ہے تاج محل میں خوشی ٹھیک ہے تاج محل میں خوشی اور یہ ہم کرنا چاہیں گے اس میں ہم دونوں ہی play کریں گے اور ہم پہلی بار کر رہے ہیں ہم نے بھی یہ کوئی ریاں چلنے کی ٹھیک ہے میکنہ جی ریڈی بہت ساری لائٹس ہیں گھر کی اور اتنے سارے کیمرہز ہیں سب کے فون کے تو شروع کتا ہے ایکشن ٹھیک ہے یہ کھڑی ہو گئی میری بائک تاج محل کے پارکنگ میں اب جلدی سے ٹکٹ لے کے دیکھتا ہوں خوبصورت تاج محل ارے یہ کیا اتنی بھیڑ ارے میں ٹکٹ کیسے لے پاؤں گا ابے آجائے کے بیٹے سنڈے کے دن ہی آنا تھا کیا جس دن سب آتا ہے چل گھر کسی دن واپس آ جانا ٹھیک ہے چل 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 ارے لائن میں سب سے پیچھے ہے تو کیا کر رہا ہے یہاں وہاں کیا دیکھ رہا ہے چلنا اور ایسا بھی کیا ہے اس تاج محلے میں مطلب اس کے پیر تو ہے نہیں تاج محل کے یہیں کھنا رہے گا کہاں جائے گا بعد میں آ جاؤں یہ لیڈی یہ کیا لیڈیز کاؤنٹر تو خالی ہے مطلب بہت کم بھیڑ ہے یار کاش میں لیڈیز ہوتا کیا تو بھی نا بیٹا کچھ بھی سوچ لیتا ہے کیا کروں پولیشن سے سفید تاج محل پیلا ہو گیا ہے دیکھ کے فائدہ نہیں میں چلتا ہوں جاتا ہوں جاتا ہوں چلتا ہوں جاتا ہوں کیا میں آپ کی ٹکٹ لیلوں ٹکٹ 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 ٹاپ میری ٹکٹ ٹکٹ ٹاپ یہی ٹائنا میں یہی ملوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ لیجی آپ کا ٹکٹ اور باقی بچے ہوئے پیسے شکریہ 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 شوکو رویڈ لیا شو 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 ہاں شو کیا جوتوں کو ڈھکنے کے لئے جوتوں کو ڈھکنے کے لئے نہیں نہیں لیا پر کیوں کیا کیوں اس کا جب ہم پاچ میل کے اندر جائیں گے تو جوٹے اتارنے یا پھر شو کور پنا چاہیے اچھا تو جوتے اتار دیں گے اس میں پروبلم کیا ہے اتار دیں گے لگتا ہے آپ کو جوتے پیاری نہیں ہیں اپنے غائب ہو جائیں گے مطلب یہاں سے بھی ہاں دے مندر مسجد سے تو جوتے چپل غائب ہوتے تھے اب یہاں سے بھی جوتے چپل چھو ملتا ہاں ہاں یہاں سے بھی شو کبر لے ہی لو اہاں اچھا اب آخر تو ایک منتا ہے ہاں آخر تم میری مدد کیوں کر رہی ہو کیا تم مجھے جانتی ہو نہیں بس تمہیں اکیلا دیکھا تو سوچا کہ ساتھ چاہیے ہوگا تمہیں اچھا اچھا یہ کور نا یہ ایسے اچھا ویسے بہت ہستی ہیں آپ نام اجا ہے میرا اور آپ کا خوشی ہے نا پیارا نام آپ بہت مطلب خود کی تاریف کر رہی ہیں آپ خوشی اچھا پیارا نام کیا کروں آپ تب سے ہیں پر آپ نے تو میری تاریف نہیں مجھے لگا بہت بڑی غلطی ہو گئی مجھ سے ماف کیجئے خوبصورت تو آپ کافی ہیں بس اس خوبصورتی کو میں لبزوں میں سمیت نہیں پایا تو sorry ٹھیک ٹھیک کوئی نہیں چلو آپ اچھا سنو نئے لگتے ہو شہد ہاں ہوں تو نئے آئیگی پر آپ کو کیسے پتا اچھا 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 ایک بات پوچھوں تم مطلب میرے پاس کیوں آئی کہیں مجھے لوٹنے اوٹنے کا پلان تو نہیں ہے مجھے کراٹے براٹے آتا ہے آتا ہے سیکھا رہا تیسری ککشا میں سیکھتا کچھ بھی نہیں ہے دیکھو ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں تاج میں لائی تھی اور تم بھی تمہیں دیکھا تو سوچا کی اکیلی دیکھنے میں کیا مزا اور تمہیں دیکھا تو تم چھڑے ہوئے تھے تمہاری چھڑنے مٹانے آگے اچھا پککا ہاں بابا پککا 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 اگر بورا لگ ہے تو میں چلی جاتا میں جاتا نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے چلتے ہیں اے کیسے چپک چپک کے فوٹو کھچوار ہیں اس دیش میں کسی بھی کونے میں چلے جاؤ ایسے لوگ میلی جائیں گے خوشی خوشی اہاں اے یہ جھو کور نا خوشی کہاں جلے گئی خوشی یہیں تو تھی خوشی تم یہاں بیٹھی ہو میں تم کو وہاں تلاش رہا تھا تم خوشی تھک گئی تھی تو سوچا کہ اس پیڑ کے نیچے بیٹھتی ہاں پیڑ کے نیچے لیکن وہ تاج مہل وہاں تاج مہل تو ٹھیک ہے نا شام پانچ بجے تک کھلا رہتا ہے ابھی تو دوپیر کے بارہ ہی بجے بیٹھو یہاں اچھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر بیٹھ لیتا ہے اچھی ہوا چل رہی ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے یا کتنا چھنڈا چھنڈا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے سچ میں بہت تھنڈا ہے اور تم وہ بھاگے پڑے ہو تاج مہل دیکھیں میں تو جانے کتنی بار دیکھ چکی ہوں اس تاج مہل کتنی بار دیکھو میں نے بھی دیکھ لیا آپ چاہت ہوں چار منارے ایک بڑا سا گمت سفید سنگ مرمار اور سہوب سورت سی عمارت اور اس عمارت کے چاروں طرف بھیڑ لوگوں کو بھیڑ آنکل آنٹی کتنی ساری بھیڑ دیکھ لیا اچھا اچھا بتا تم کہاں سے ہو لکھناو لکھناو سے لکھناو وہ آگرا سے بھی بڑا ہے نا اور رازدانگی تو ہے ہمارا دیشتی آہا بالکل راجدانی ہے اچھا بتا تم کیا کرتے ہو کچھ نہیں مطلب ابھی کچھ نہیں کرتا یہاں کے دیال باق میں بیر کروں گا بھی وہ پلاننگ پلاننگ اری واہ کیا بات ہے تو یہ آپ کے لئے کیسے گھر والی نہیں آئے ساتھ نہیں گھر والی آئے ہیں نا پر وہ گھر والے تو گھر میں ہی ہے نہیں نہیں میں ایسے گندے جوک مارتے رہتا ہوں میں گھر والے گھر میں مجھے ہی ٹائم تھا مرے پاس وقت تھا پاپا آرمی میں اور ماں ہوں مینسٹر میرے گھر کی ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے یہاں سے وہاں کبھی بنارس کبھی دلی کبھی ہیدر آباد کبھی لکھنا ہو تو اب یہاں یہاں آگرہ آگرہ تم کیا کر دی ہو پوچھ رہی ہو لیکن تم اپنا بتاؤ کیا کر دی ہو میں ہی پاس میں ہی رہتی ہو اور پیچے کی دکان میں دری ہر شام بچوں کو پڑھاتیوں ارے واہ صحیح ہے یار تم تو اکیلی مطلب لیکن پھر بھی اکیلی کوئی بچے نہیں کوئی ممی پاپا فیملی کوئی گھر والے کہاں ہے کوئی کیا خوشی ایسا کیا پوچھ لیا میں نے کیا بولو نا بتاؤ نا دیکھو میں تو گوڈ بوائی کی طرح سارے سوالوں کے جواب دیے جا رہا ہوں تم تم بھی کچھ تو خوشی کیا ہوا خوشی خوشی تم رو رہی ہو خوشی کچھ تو بولو وہ میرے ماں باپ نہیں ہے ایک ایک ایکسیدن میں گزر دیں اوہ سارے خوشی مجھے پتا نہیں تھا اب ام سو سارے سولہ سال کی تھی تب وہ مجھے چھوڑ کے چلے گئے ان کے ساتھ ہمیشہ یہاں آتی تھی تاج مہل دیکھنے تم کو پتایا عجی میں اس بینج پر آکر کیوں بیٹھی کیوں کیا کہ مجھے یہاں شانتی ملتی ہے ہمیشہ اس بینج پر بیٹھ کر میں روتی ہوں اور جب لوگوں کو اپنے پریوار کے ساتھ تاج مہل کے اندر جاتے ہوئے دیکھتی ہوں تو خوش نصیب سمجھتی ہوں ان لوگوں جن کے پاس پریوار ہے جن کے پاس کوئی ہے ہر سکتوکنے دیکھو میرا نام خوشی رکھ رہا ہے میری ماں وہ اکثر کہتی تھی کہ حالات کیسے بھی ہو خوش رہو گی تو مضبوط رہو گی کبھی کبھی بہت برا لگتا ہے اور جب لگتا ہے تو تاج مہل کے اس پیڑ کے نیچے آکے بیٹھ جاتی ہے میں ماں پاپا اسی پیڑ کی نیچے بیٹھ دیں دیکھو خوشی خوشی تم رہو مات خوشی 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 پلیز تم مہل کبھی بیٹھ مہل 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 خوشی 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 تم رہو رہو مات مہل مہل پانی لے کر آتا ہوں پانی لے کر آتا ہوں خوشی میں بھی آتا ہوں خوشی یہ لو میں پانی خوشی کہاں چلے گی خوشی ابھی تو خوشی ا کے اسی ہیں مہل خوشی نام بتایا تھا اس نے ہاں آپ کو کیسے بتایا مجھے اس لیے ہوئے تھا پتا ہے کیونکہ یہ پیڑ دیکھ رہا ہے بیٹا اس پیڑ کے نیچے اسی بینچ پر خوشی اور اس کا پریوار بیٹھے تھے جب اس پیڑ کی سب سے بھاری ٹہنیز اس کے اوپر جاگیری مہاباپ تو اسی وقت چل بس ہے پر خوشی اس کی موت اسپطال میں ہوئی اس بینچ کا نام بھی خوشی ہے پڑھو بیٹھا پڑھو دیکھو لکھا ہے ہاں 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 گھا اس بینچ کا نام تو خوشی ہے خوشی بینچ مطلب آج نی آج پانی نی پلاؤگے ہاں خوشی سوپاہ 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 مزا آگیا دیکھا میں نے بلایا یہ ہوتا ہے مزا آگیا مزا آگیا مزا آگیا انسین مطلب وہ twist اور وہ رومانٹک مجھے لکھنا دکھ رہا تھا مجھے تاج میل دکھ رہا تھا وہ بھیڑ مجھے تنگ کر رہی تھی اور اور بیچ بیچ میں تم جو improvise کر رہے تھے وہ بھی بہت پیارہ تھا کیا رہی میں اسے جو مانتا رہتا ہوئے مطلب کیارکٹر اوپر کیا رہا ہاں 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 زندہ دیل بہت ہی پیارہ لویبل ہوگا تینکیو سو مچ اور میں تمہارے بارے میں کہنا چاہوں گا میگنا کہ جتنا افرٹلیس کیا ہے یہ جو کریکٹر لگتا ہے اتنا آسا نہیں ہوتا اوڈیو میں اتنا افرٹلیس آپ نے کر دیا اس کے لئے فول پاور تینکیو سو مچ آل کریل گوز تو مجھے سامنے اتنا اچھا سب مل رہا تھا اس لئے میں اتنا دوال کر پایا کوشش کی بہت ہی سو مچ بہت ایوز تینکیو سو مچ کنٹرول تھوڑا سا کیونکہ پہلی بار مل رہی ہے تو جہاں پہ وہ کئی کئی پہ مطلب اس کو تھوڑا سا وہ بھی کرنا تھا مطلب کھل بھی رہی تھی تھوڑا سا وہ بند بھی ہو رہی تھی تو ایوز تینکیو کنٹرول اور play with emotions سوپ سوپ اور کافا کی آواز بھی ڈیفرنس اگتام وہ اگر کاریکٹرز ہاں ہاں مزہ ہے مزہ ہے مجھے بھی تو اب زیادہ بک نگاواتے ہوئے تاتکال سوپر تیلنٹیڈ آرکتیس ہمارے ساتھ ہے میگنا ایرندے تو ہم ان کو ایسے تو چھوڑیں گے نہیں ایک اور سکرپٹ ہو جائے اور وہ بھی بہت ہی اگر وپریت پوری طرح سے اس میں ہم کیا کرنے والے کچھ پتا نہیں ہم کیسے کریں گے کچھ پتا نہیں لیکن ہم کریں گے ٹھیک ہے اور دو نیوز انکر ہے جو بولتے رہنگے بک بک بند نہیں کریں کہ پاس جو بھی نیوز ہے یا نہیں ہم کو تیار کرنے ہم کو تیار کرنے اور اس میں کوئی آگے پیچھے کیا ہے کچھ پتا نہیں بس یہ جو چنک ہے وہی چنک ہے انٹرٹینمنٹ کے لیے بسیلی ماد ماد کومیڈی یا تو زیادہ وقت نگاواتے ہوئے شروع کرتے ہیں میگنے جی ready تو guys all you talented people in the house پہلی بار پانچوے ہی اپیسوڈ میں دوال دھما کا میگنے رندے کے ساتھ okay ready title بول دیجا title ہے نیوز انکرز دو انکر ہے ready start ڈنگ ڈنگ good ڈنگ ڈنگ آج کی دا سا خبرے لے کر میں آئی ہوں نزدی کی چال مشن پار یہ کیا ڈنگ ڈنگ کر رہی ہے خبرے سبزی ہے کیا جو تازی لائی ہے تازی ہری سبزی لے لو خبر کی مٹی میں اگئی ہے اور نزدی کی ٹیلی ویجن کیا ہوتا ہے یار میں تو اپنے پڑوس کے دور ٹیلی ویجن دیکھتا ہوں ہاں ہاں کیونکہ تیری نزدی کی نزد خراب ہے نا خیر آنوپم خیر آپ سنیے سماچار کھا کے اچار کیونکہ سبزیوں کے دام آسمن چھو رہے اور فلائیٹ بھی چل رہی اور فلائیٹ بھی ہاں تل تل یو سکارت یو سکارت بزیار آسمن دیکھنیٹلی اور ہم نے ریاسل نہیں کیا ہم نے پتہ نہیں ہے کیا ہونے والا ہے اور کیا آواز نکالیں گے کیسے نکالیں گے کچھ پتہ نہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کیا ہم پوری طرح سے اس چیز کو جو انوراگ نے لکھی ہے اس کو نیائے دے تو جس امیٹھے یہ ری سٹارٹ ہو رہا ہے اور جیس ہی اور میرا دھیانی نہیں تھا کہ اس کی بیٹری بالکل نہیں ہے اور تب تک آپ یعنی کی مگنا ارنڈے بتائیں گی اپنے فانس کو اپنے چاہنے والوں کو کہ لوگ ڈاؤن میں کیا کرتی ہے مگنا ارنڈے جی پورا شیڈل کیا ہے ان کا لوگ ڈاؤن لوگ ڈاؤن نے مجھے گرہستے سکھا دی تو میں کچھ وڈیوز بنایا ہے جو لوگ ڈاؤن کی تین پر ہیں تو اس میں ڈیفرنڈ ایٹرسز کی آواز کرنے کی میں کوشش کرتی ہوں ان کی امپریشنز کرتی ہوں تو وہ اس کو بہت اچھا رسپونس مرد ہے سوپر سوپر میں نے خاص طور پر میں بتانا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا تھا وہ کارینا کپور والا تھا کاریشما کپور والا وہ بہت ہی پیارا تھا بہت ہی انٹرٹیننگ تھا میں نے دیکھا تھا تو یہ آپ جاری رکھئے گا واقعی تو تو سواری گایز یہ دیکھو یہ بہتا ہے کیا ہم اس میں الگ الگ ٹونز یوز کریں اس میں جو ہماری اپنسکرم کیا بلکل میں وہی کر رہا تھا تو کچھ بھی کر سکتے بس کوشش کریں گے کی انٹرٹینمنٹ آئے پوری طرح سے چیک ہے تو دیکھا گایز یہ ہے اوریجنل لائف اس میں ایسا ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن شو مز گو آن والی بات ہی ہے تو ہم ہار نہیں مانیں گے ہے نا ہم سواری یہاں اگر لائٹ ٹھیک سے مل نہیں رہی ہے یا جو بھی ہے تو کوشش کرتے ہم دو اینکرز نیوز اینکرز اپنے اپنے انداز میں مادنس کے ساتھ اکے لائٹس کیمرا ایکشن دنگ دنگ گوڈ ایم نگ آج کی تازہ خبریں لے کر میں آئی ہوں آپ کی نزدیکی تیلیویشن پر یہ کیا دن 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 کر رہیے خبریں سبجیے کیا جو تاجی لائیے تاجی ہری سبجی لے لو خبر کی مٹی میں ہو گئیے اور نزدیکی تیلیویشن کیا ہوتا ہے میں تو اپنے پڑوس کی دو ریلے ٹی وی میں بٹی بھی دیکھتا ہوں ہاں ہاں کیونکہ تیری نزدیکی کی نظر خراب ہے نا خیر آنکرم خیر آپ سنیے سمچار کھا کے اچار کیونکہ سبجیوں کے دام آسمان چھو رہے ہیں اور پلائٹ بھی چل نہیں رہی اس لوگ ڈاؤن میں تو آسمان میں جان نہیں پاؤگے پیٹ رول کے دام بھی رول ہو کے کریم رول سے بھی پہنگے ہو گئے ہیں اور جانتے ہو دی چلدی ہے مجھ سے بلکل کیونکہ ڈی زیل کی طرح ان کے پاپے بچ چکے ہیں ابھی ابھی یہ کبر ملی ہے جس میں سے بھوت نیکلا ہے جو کہتا ہے کہ پاپ آ گیا ہے صبر کا پل میتھا ہوتا ہے اور زیادہ سبر کر لو تو پھل سڑ جاتا ہے اور زیادہ سبر کر لو تو میری طرح کبر خود جاتی ہے اللہ لے کیا سبر سبر کر رہا ہے جنگ جنگ ایک بریکنگ نیوز ممبئی کے بڑی بلڈر جنہیں پیار سے باب تو بلڈر بھی کہتے ہیں ان کا کہنا ہے مہ باب تو بلڈر ہوں جن کا باڑی بلڈر نہیں تو آپ میرے پاس گھار بنانے آئے باڑی بنانے نہیں ان جی وہیں بھی ڈیڑھ پسلی بیلڈر بنے گا بیلڈر کی بات سے ایک اور خبر یاد آگئی گپتا چنبھنڈار کے مالک چھتن گپتا کا کہنا ہے کی ان کی بی بی صبح آئی اور بولی سنویے جی آہاں ضرور پر سے میرا آہ بیٹ تو اتا دیجئے میرا ہاتھ چھوٹا پڑھ لیا ہے تو گپتا جی ٹپاک سے بولے آئے تو بھاگوائے اپنی چھپکلی جائیسی لمبی جبان سے اتا لونا اور اس کے بار خبر ملی کہ چھٹن گپتا جی بہت پیلے گئے اور آئی سی یو میں ہے جہاں سب انہیں سی یو کر رہے ہیں بی بی سے لوگے پھنگا تو ہو جاؤ گے ننگا پھنگا پہنچ جاؤ گے دربھنگا اور کسی آنی پلی نوچے کھمبا آئے آئے ننگا پھنگا چھلی چھلی سنا رہا ہے نیو سنا رہا ہے کی کن کی پاتے بیسے ویگیانی چوکلیٹ شیکر بڑی ہی نئی بات دنیا کو بتا رہے ہیں کی بھوکم دھتی کے شیک کرنے سے آتا ہے تو بھوکم پہ کیجئے جمب اور کہیں مچ نہ جائے ہر کم اگر چین سے جاغ رہے تو جاغتے رو اور امریکہ کے راشترپتی ہے ڈونال ٹرک کیا مس جوگ مارا ہے میں نے ساتھ میں فریقہ جی کے بھی دے دیا اب سنیا چوکانے والی خبر پولیس گئی ہتھیاروں کی دکان میں اور جانتی ہو پولیس کو وہاں کیا ملا کیا ملا ہنجی ہتھیار ملے اور کیا اتنی بھی نہیں ڈانتی ہے پگل لیا ویسے ایک ہتھیار میرے پاس بھی ہے یہ رام پوری چاکو اور میں نیوز آنکر نہیں میں ہوتی ڈاکو زہر بھولے گا زبان کاٹوں گی میں نہ کرے گا ہاں ہاں ایلا اوہ تری ایک کام کر تُو جا کے پہلے سبزی کاٹا ہاں تُو جا تُو جا ہاں روک روک پہلے تیرا سی کباب بناتی ہو دن دن ایلا اوہ تری اے ممی بتایا مارے گیا ہاں ہاں ہم نے بہت سارے ایک چیلی دہان سے دیکھا جائے تو میگنا جی آپ نے بہت سارے ایک چیلی دہان سے دیکھا جائے تو میگنا جی آپ نے بہت سارے کیونکہ اگر ہمارے ساتھ میگنا ایرنڈے جی ہے موڈیلیشن کی کین تو ہم بے شک آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ چھٹکی بجا کے ایسے کرتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آج کل بہت جو بھی ہمارے ایسپائرنگ وائس ایکٹر ہیں وہ قویق لرنرز ہیں میگنا جی اج کل کی جو پیڑی ہے بہت ہی فاس قویق لرنرز ہیں تو امید کرتا ہوں انہوں نے دیکھا ہے ان سے یہ جو ویڈیو اور کافی کچھ سیکھا ہوگا اور اپنی طرف سے کوئی ایک ایسی ٹپ دینا چاہتے ہیں آج کل کے وائس آرٹیز جو ایسپائرنگ وائس ایکٹر ہیں ان کو بلیب ان یارسلف اور سب صحیح ہو رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ٹائم کے اتنا کچھ امیلیبل نہیں تھا جو اب ہے اب آپ جیسے ابھی ہم لوگو رہے تھے کہ لکھناو کی سٹوری کی یا آگرا کی سٹوری کی تو وہاں کے آرٹیس بھی ابھی دب کر سکتے ہیں تو مجھے سے لگتا ہے کہ جو سٹور پہ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے آفتر تس جی بلکل پوری طرح سے پوری طرح سے مانتا ہے تو جو پہلے بہت بہت لیمیٹڈ تھا کہ نہیں آپ کو مومبای آکے ہی آرڈیشن کرنا ہے آپ کو یہی کرنا ہے آپ کو یہی روکنا ہے تو وہ چیزیں مجھے لگتا ہے دھیری دھیری کم ہو رہی ہے اور سٹوری زیادہ بڑھ رہا ہے اور وائس ایکٹر کے طور پہ مطلب آپ پہلا پہلے جو پلیٹ فورم تھے کم تھے آج کافی پلیٹ فورم ہیں تو بس اپنے آپ کو ہمیشہ پولیش کرتے رہیے اور وائس ایکٹنگ کو اتنا ہی توجہ دیجئے جتنا آپ سنکھ والی ڈبیگ کو دیتے ہیں کیونکہ وائس ایکٹنگ بیس ہے اس چیز کا تو ٹھیک ہے تو ٹھیک کیو سو مچ میکنہ جی بہت 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 شکریہ تہ دل سے آپ نے بہت دل سے پپرم کیا ہے آپ نے جان ڈال دی ہم نے واقعی مزا کیا یہ پاپومنس آپ کے ساتھ ہمیں اور ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں کہ وائس اگر آپ کر کے ہوں تو وہ کتنا کام آتا ہے جیسے میں ستیا پادے اور راجش جی ہم لوگ گلکنا میں گئے تھے ایک ایونٹ میں اور you won't believe it اور راجو جی کے ہاتھ میں جب مائک آیا تو وہ بس وائس اگر رہے تھے اور مطلب جو بھی امپرومٹو مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے نہیں لگتا اور کوئی کر پاتا اگر آپ نہیں کرتا لیکن اس وائس اگر رہے تھے تو دو ایک پچی سو کاریکٹرز وہاں پہ وہاں نے ایسی کھڑے کر دیا تھے نہیں واقعی وہ بہت مزایا تھا اس ٹرپ میں ہم نے مزے کیا تھے مجھنا جی اور مطلب تک پاور نا کہ آپ ایک ہی آواز میں دس الگ الگ چیزیں وہاں پہ تیار کر دیں یہ ہے 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 ہیں وہ پوری کشی ہوتی ہے ہمیشہ دوسرا سے کاریکٹرز سامنے کشی بھی ہو پوری ہی طرح سے ہندڈ پر سن دینے کی اور یہی کشش میں نے وہ جو ٹائلنٹ ہندٹ ہوسٹ کرتے ورث ٹرپ میں کی تھی تو انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ہو تینکیو سو مچ ایک بار فیل سے تہر دل سے شکریہ مجھنا جی اور امید کرتا ہوں آپ کو مزایا ہوگا اور مجھے برا ہوزا ہاں مارے ساتھ بائی سیکٹنگ کرتے ہوئے اور بہت دنوں کے بعد میں سکرپ پڑھ رکھی تو تھوڑا سا ٹیمچن بی آئے اری بابا اگر ہم دونوں ساتھ میں ہے تو یہ تو ہو ہی جائے ایک ننجا ہاتھوڑی ہے اور کیا ہو جائے کافی لوگوں کے دیماغ ہوگی ڈیفینیٹلی ہتے پڑھا ننگ دنگ ڈی Nik辰 دنگ ڈید کسم ہے ننجğı ہاتھوڑی ہے کیا ہوا کیا تم یہاں کیا کر رہے ہو رنگ ڈنگ ڈنگ ボ vocês نے بولاрийا کہ باپس لوگ کو ص lum کو اعنی اور آپ کو میں اprüنا بات بولوں صلی بنوں کانی ڈب لیای تملاقا لیا ہو گئی 進گ , drin , drin دن에요 , کئی و اتنا تو سیکھ لیا کئیрод کہ جیتنے کے لئے انہوکی حدیاتی ضرورت ہوتی ہے ڈی� yapıyorsun کیا واعت ہے کیا واعت ہے کشتہ بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے مگنا جی thank you so much اور بلس ایسے ہی انٹرٹین کرتے رہیے اور ہمیشہ آپ کے ساتھ ایسے ہی کام کرتے رہیں thank you so much اور سکرپ بہت اچھی لکھی thank you thank you thank you thanks to Parashar okay thank you bye yes guys full power ملہب modulation اور ایکٹنگ پوری طرح سے ملہب factory مگنا ارن دے واقعی بہت مزا thank you so much ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گا مگنا ارن دے جی کو انوراق پراشر کو نیکیت کو دشرت جی کو اور ورین کو ورین بھائی کو full power بہت مزا ہے thank you so much امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو مزا ہوگا آج کے اپیسوڈ میں بھی اور ایسے ہی لگاتار back to back اپیسوڈ میں لانے کی کوشش کروں گا اور اگلی بار بھی ایسے ہی سوپر تیلنٹڈ ایک اور کلاکار کے ساتھ ہوں گا میں تو جیسا کہ میں نے شروعات میں کہا تھا پلیز گائز پلیز اگر آپ وائس ایکٹنگ کو وائس انڈسٹری کو وائس ایکٹرز کو چاہتے ہیں تو مجھے آپ ڈی ایم کرتے ہیں پارسنل میں وہ مجھے اچھا لگتا ہے لیکن آپ آپ سٹوری میں ڈالیے آپ مجھے ٹیک کیجئے میں اسے شیئر کروں گا لوگوں تک بات پہنچنی چاہیے اور مجھے ٹیک کیجئے ساتھی ہیش ٹیک کیجئے وائس ایکٹنگ کی جوگل بندی اوکے اس کو ہمیں پھیلانا ہے ہیش ٹیک کی وائس ایکٹنگ کی جوگل بندی بہت سارے آٹیس کے ساتھ ہوں گا میں بہت سارے آٹیس اگل آنگا اور ایسے کئی آٹیس اگل آنگا جن کو اپنے دیکھا نہیں ہے جن کے شاید آپ نام تک نہیں جانتے جن کی آواز آپ جب کی سالوں سے سن جا رہے ہیں اوکے تو فول پور گایز مزایا تن کیو سو مچ اور امید کرتا ہوں آپ کو آج کے دو دھما کے واقعی بڑے لگے ہو تھن کیو سو مچ گایز لبیو لبیو فول پور اوہ